السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تِيَمَّمَ بَالْخَوِيثَ مِنْهُ تُنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُمْ غَذُو فِيهِ ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٹو سکس سیون آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میرا ٹاپک ہے فٹی نوٹ مسجد میں دیکھ لیجئے جب نوٹ پھڑ جاتی ہے تو لوگ کہاں چھوڑ جاتے ہیں مسجد کے غلے میں ڈال دیتے ہیں فٹی نوٹ تو بینک میں لے جا کے دے دیجئے نئی نوٹ مل جائے گی اس سے یہ جملہ نکالا جاتا ہے جو چیز خراب ہو جا اس کو اللہ کے راستے میں دو جی نہیں قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا کیا ہے دیکھو جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو گندی چیز مت خرچ کرو کیونکہ وہ خود گندی اور خراب چیز بیکار چیز تمہیں دی جائے گی تو تم نہیں لوگے اللہ کہ اس کے لئے آنکھ مو دلو آنکھ بن کر کے لے لو تو ایک الگ بات ہے لیکن جانتے بستے نہیں لوگے تو جب ہم خود نہیں لیتے تو اللہ کے گھر میں کیوں دیتے ہیں اللہ کو ایسی نیکی پسند ہے جی نہیں صحیح چیز دیجئے ہم اور آپ جب کپڑا خراب ہو جاتا تو دے دیتے غریب ہوگو نا جس طرح نیا ہم پہنڈا ہے نیا دیجئے جو چیز بچ گیا بولے نا امام صاحب کو خادم صاحب کو موزن صاحب کو لے آکے دے دو نا جو ہم کھاتے ہیں وہی دینا پڑے گا اللہ کے راستے میں دینا ہے اور اللہ کے لئے دینا ہے تو جو محبوب چیز ہو وہ دو لن تنار البر حتت تنفق مم ما تحبون جو پسندیدہ ہو محبوب وہی اللہ کے راستے میں دینا ہے اللہ نے کیا کہا لن تنار البر حتت تنفق مم ما تحبون وما تنفق من شئین فین اللہ بھی علیم سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر نائنٹی ٹو جو چیز تم پسند کرتے ہو جو چیز تمہیں محبوب ہو اچھی لگے تمہیں وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تم نیکی کو نہیں پاسکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو صحیح چیز اللہ کے راستے میں دیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمایا امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ